اسلام علیکم ویلکم ٹو دے انکی پیڈیا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈری میموری ہم نے پرائیمری میموریز ریم اور روم کو پڑھ لیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے جا کر وہ لیکچر ضرور سنیے گا سیکنڈری میموری کو سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈری میموری اچھے سے سمجھیں گے سیکنڈری میموری is used for storing data permanently جو سیکنڈری میموری ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے data کو permanently store کرنے کے لئے data in this secondary memory is transferred to primary memory and then a CPU can access it easily میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے ریم پڑھا تھا تو کمپیٹر کیسے پروگرامز کو ہماری لئے open کرتا ہے اور ہم کیسے کمپیٹر میں اپنے پروگرامز گیمز وغیرہ دیکھتے ہیں یا چلاتے ہیں تو سب سے پہلے کمپیٹر کیا کرتا ہے جو بھی چیز ہمیں چلانی ہوتی ہے کمپیٹر پہ وہ سب سے پہلے اٹھا کر ریم میں رکھتا ہے اور ریم سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو obviously جب وہ پروگرام ہمارے پاس stored ہوگا یعنی secondary memory میں stored ہوگا پڑھا ہوگا تب ہی تو کمپیٹر جا کر وہ اٹھا کر ریم میں لائے گا if there is no program اگر آپ نے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ ہی نہیں کی آپ نے اپنے کمپیٹر میں رکھی ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آپ اس کو use کر پاؤ گے ریم تو اس کو access ہی نہیں دے گا تو back to the topic data in the secondary memory جو data ہوتی ہے secondary memory میں وہ transfer ہوتی ہے پہلے primary memory میں یعنی اس کو convert نہیں کرتے transfer کا مطلب convert کرنا نہیں ہوتا data کو اٹھا کر transfer کرنا primary memory میں یعنی ریم میں ڈالنا and then a cpu can access اس کے بعد جو processor ہوتا ہے وہ اس کو access کرتا ہے اور ہم اس کو چلا پاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے گیم کھیلنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے گیم ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی جب آپ گیم ڈاؤنلوڈ کروگے تو آپ secondary memory میں ڈاؤنلوڈ کروگے یعنی آپ اس کو permanently store کروگے اب آپ نے گیم پلے کرنی ہے آپ نے دو کلک کیا یا آپ نے اس گیم کو open کیا تو سب سے پہلے کیا ہوگا وہ گیم آپ کی secondary memory سے اٹھا کر primary memory میں آئے گی یعنی ریم میں آئے گی پھر ریم میں جب وہ آئے گی تب آپ اس کو چلا پاؤگے تب آپ کو screen پر نظر آئے گی تب آپ اس کو کھیل پاؤگے without ram it is not possible to use computer simple as that اچھا آگے چلتے ہیں it is magnetic optical یہ magnetic یا optical بھی کہہ سکتے ہیں secondary memory ہوتی ہے and stores data permanently وہ data کو permanently store کرتی ہے it is slower than primary memory یہ slow ہوتی ہے primary memory سے example of secondary memory are hard drive, cd, dvd and flesh drive یہ ساری جو بھی میں نے ابھی نام لیے وہ ساری secondary memories ہیں اور ان کو external memories بھی بولا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک cd ڈالی اور اس میں کافی ساری چیزیں آپ نے store کی اس کو چلایا لیکن اس کی اگر capacity full ہو گئی تو آپ اس کو remove کر کے new cd ڈال سکتے ہو تو that's how we do it hard drive بھی کبھی کبھی full ہو جاتی ہے اگر ہم کافی ساری چیزیں store کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ کافی ساری چیزیں delete کر کے اس کی capacity کو empty بھی کر رہے ہوتے ہیں یا تو ہم دوسری hard drive بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اگر ایک full ہو گئی تو ہم آپ دوسری ڈالیں گے تو اس کو external بھی بولا جاتا ہے اور جو ہے ان کو secondary memories بولا جاتا ہے i hope کہ آپ کو lecture سمجھ میں آیا ہوگا اور جو بھی question ہو you can write it in comment i will answer you all thank you for watching please subscribe and do like hit the like button